اسلام علیکم ابھی ہم دیکھنے پھلیں پیاجے کی تھیوری پبلک سرویس کمیشن کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑی سی اس کی دیکھ لیتے ہیں پیاجے تھیوری جو ہوگی ایک تو اس کا یہ پتہ ہو کہ کس ڈیٹ کو آئی تھی یہ انیس سو چھتیس میں آئی تھی دوسرا یہ کون سی تھیوری تھی یہ کوجنیٹیو کوجنیٹیو ڈیولپمنٹ کی تھی مطلب دماغ جتنی ایک ترقی کرتا ہے جس جس سٹیج میں علمی ترقی اس کو کہہ لیں بے شک تو یہ پیاجے کی تھیوری سو چھتیس میں آئی تھی اور یہ کوجنیٹیو ڈیولپمنٹ کی تھی دوسرا یہ کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے اس کی ٹوٹر سٹیجز کتنی ہیں اس کی ٹوٹر سٹیجز ہیں ایک دو تین اور چار پہر ہی ہے سینسری نیورل دوسری پری اپریشنل کنکریٹ اپریشنل اور فارمل سینسری نیورل سینسز سے یاد رکھنے چھوٹے بچے کے سینس ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں باقی ساری اپریشنل ہیں ٹھیک ہے ایک ہے کہ پری اپریشنل مطلب سائی اپریشنل ہونے سے عملی طور پر بچہ جیسے اپریشنل ہوتا ہے اس سے پہلے ٹھیک ہے اور کنکریٹ اپریشنل کا مطلب ہے کہ ٹھوس وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے کنکریٹ اپریشنل فارمر رسمی ایک بالکل پھر رسمی طریقہ کار سے ایک جوان بن جاتا ہے وہ اس طرح سے ہو جائے گا دوسرا یہ تھا کہ یہ چار سٹیجز کتنی ہوتیں ٹوٹل چار ہوتیں ان کے نام سینسری موٹر سینس سے یاد رکھنے باقی اپریشنل ہیں تینوں پری مطلب پہلے پہلے جاہ رہے دوسری سٹیج جائے جائے گی کنکریٹ اور فارمر اچھا یہ پتا ہونا چاہیے سینسری موٹر کو سکیما کہتے ہیں ٹھیک ہے سکیما ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس میں پری اپریشنل کو جو ہوتا ہے اسیمیلیشن کہتے ہیں اس میں بچہ چیزوں کو اسیمیلیٹ کرتا ہے ایک دوسرے ایک ساتھ مشابہت کر کے دیکھتا ہے اور کنکریٹ اپریشنل میں اکوموڈیشن ہو رہی ہوتی ہے بچہ ایڈجیسٹ کر رہا ہوتا ہے محول کے مطابق اور فارمر اپریشن میں ایکلیبریشن ہو رہی ہوتی ہے مطلب ایکلیبریشن وہ پھر زمانے کی مطابق ایکلیبریم کر کے چال رہا ہوتا ہے چیزوں کو اس میں برث جو یاد رکھنے وہ یہ ہے کہ پہلا تو سنسری موٹر چھوٹا بچہ جتنے سال دودھ پیتا ہے وہ اس کی سنسری موٹر ہوتے ہیں مطلب دو سال دودھ پیتا ہے وہ سنسری موٹر سٹیج ہوگی اس کی باقی دونوں میں پانچ پانچ کا ڈیفرنس ہے دو سے پانچ جمع کریں ساتھ ٹھیک ہے ٹو ٹو سیون اور تیسری میں کہہ لیں سیون ٹو ٹویلو یا اس کو سیون ٹو الیون بھی لکھتے ہوتے ہیں سیون ٹو الیون ٹھیک ہے یہ سیون ٹو الیون ہو گیا اور یہ ٹویلو اور اس سے آن وارڈ ہو گیا اچھا ان میں کرتا کیا کیا بچہ پہلے دو سال میں انڈرسٹینڈ دی وارڈ سنسز کے ثرو اینڈ ایکشنز اور لوگوں کے ایکشن دیکھ کے سمجھتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں مطلب اگر آپ نے غصے والا چہرہ بنایا ہے مارنے کی پوزیشن میں ہے تو سمجھ جائے گا یہ سختی کرنے رونے شروع ہو جائے گا آپ اسے آنے کی کوشش کر رہے ہیں سنا شروع ہو جائے گا چھوٹا بچہ ہے وہ سنسز کے ثرو دیکھتا ہے اور ٹو ٹو سیون جیر جو ہوتی ہے پری اپریشنل اس میں انڈرسٹینڈ وارڈ تھرو لینگویج دو سے سات سال میں بچے کی لینگویج ڈیویلپ ہو جاتی ہے وہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے چیزوں کو اینڈ منٹل ایمیجز اور ان کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں ایک ایمیج بنتا ہے جو کہہ رہے ہیں یہ چیز کہہ رہے ہوں گے تھارڈ ہے ہمارے پاس سیون ٹو ٹویل و جی ایر جی سیون ٹویل ایمن جی ایر جی ہوتا ہے اس میں کہہ کرتا ہے انڈرسٹینڈ وارڈ تھرو لوجیکل تنکی اب یہ ہے کہ بچے کے وہ ایمیجز کے ساتھ اس کے لوجیک بھی بن جاتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لوجیکل لوجیکلی وہ سوچنا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر اس طرح ہے تو اس طرح سے کیوں ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کنکریٹ اوپریشنل کہتے ہیں فارمار اوپریشنل میں بارہ سال سے بچہ جب آنوار جاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے وہ سمجھدار ہو جاتا ہے پھر انڈرسٹینڈ وارڈز تھرو ہائپو تھیٹیکل تھنکنگ اینڈ سائنٹیفک ریزننگ اس کو پھر ہر چیز کی ریزن بھی پتا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ اس طریقے سے سوچنا شروع ہو جاتا ہے یہ اس کے تھوڑے سے ہیں پبلک سویس کمیشن کے پوائنٹ او بیو سے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں پیجے تھیوری جو ہوتی ہے وہ کاغنیٹیو ڈیولپمنٹ کی اور انیس سو چھتیس میں آئی تھی ٹھیک ہو گیا کاغنیٹیو ڈیولپمنٹ سے ہم پھر اس کے سٹیجیز بھی بلکل اسی طرح ہیں پہلے میں سینس ڈیولپ ہو رہے ہوتا ہے سینس کے تھوڑ کام کرتا ہے پھر اوپریشنل تو ہو جاتا ہے لیکن وہ پری اوپریشنل ہوتا ہے ابھی اوپریشنل پراپر ہونے سے پہلے والے جو سٹیج ہوتی ہے بچہ بھی چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے کانکریٹ اوپریشنل ٹھوس عملیاتی ہو جاتا ہے فارمال اوپریشنل رسمی طور پر عملیاتی ہو جاتا ہے بچہ پہلے سٹیج ہوتی ہے سکیما دوسری سیمیلیشن تیسری اکومنڈیشن چوتھی ایکلیبریم یہ بھی آ سکتے ہیں پبلک سروس میں شکریہ بہتا ہے